مطالب الفرقان سورہ النمال مکی نمبر ستائیس آیت نمبر اکسٹھ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے علامہ غلام احمد پرویس صاحب اخذو تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج نظر چانی ڈاکٹر اعنام الحق آیت نمبر اکسٹھ ام من جعل الارض قرارا و جعل خلالها انہارا و جعل لها رواسی و جعل بین البحرین حاجزا اے الہم مع اللہ بل اکثر ہم لا يعلمون کیا وہ قابل حمدو ستائش ہیں جن کی تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو یا وہ قابل حمدو ستائش ہے جس نے زمین کو نہائیت امدہ ٹھکانہ بنایا اور اس کے اندر دریاء بہا دیئے اور اس کے اندر بلند پہاڑ کھڑے کر دیئے اور دریاؤں کے پانی کے درمیان روپ پیدا کر دی کیا اس سارے نظام میں خدا کے سوا کسی اور کے قوانین بھی شریک ہیں حقیقت یہ ہے کہ مخالفین اکثر یہ بات نہیں جانتے کہ کائنات میں خدا کے اقتدار و اختیارات کے علاوہ کسی اور کا اقتدار و اختیار نہیں ہے دعویٰ کے ثبوت میں دلیل و پرہان کی ضرورت ہوتی ہے بارش کا برچنا نباتات کا اگنا نہروں کا بہنا اور اجناس کا پیدا ہونا ہمارے ہاں عام مشاہدے میں ہے اس کے علاوہ ستاروں کی دنیا کرروں کی دنیا عرض کی مختلف خصوصیات کا ذکر ہوا ہے اور پھر یہ چیز کے تخلیق عرض و سما کی ابتدا کیسے ہوئی کن کن مراحل میں سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہر آیت کے بعد کہا کہ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور صاحبہ اقتدار بھی ہو سکتا ہے جو یہ کچھ کر سکے بارشیں نباتات اور نہریں ہمارے نزدیک اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ سب کچھ دیا اور الحمدللہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں ان چیزوں کا کوئی اثر ہمارے قلب و تماغ پر نہیں ہوتا اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا یہ قرآن واقعی خدا کی نازل کردہ کتاب ہے اور سوال ذہن میں آنا بھی چاہیے قرآن اپنے دعاوی میں سے کسی ایک کو بھی بغیر ثبوت کے بغیر دلیل کے نہیں منواتا اسی طرح وہ انسانوں سے بھی کہتا ہے کہ دلیل پیش کرو سورہ ستائیس آیت نمبر چو سٹھ قرآن تو اس ایمان کو ایمان ہی نہیں سمجھتا جو دلیل و برہان اور علم و بصیرت کے اوپر مبنی نہ ہو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں ہمارے کسی فرمان کے بارے میں شک ہو تو اپنے شک کی تعاید میں دلیل لاؤ ہم مانتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے لیکن کبھی اس کے ثبوت کے بارے میں نہیں سوچا کہ واقعی یہ خدا کی کتاب ہے ہم ایمان کی روح سے مانتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے سوچئے کیا ہمارے پاس اس کے لئے کوئی دلیل ہے کوئی ثبوت ہے دوسروں کو قائل کرنا تو ایک طرف کیا ہم اپنے آپ کو بھی دلیل و برہان سے اتمنان دلا سکتے ہیں قرآن کے متعلق میں جانب اللہ ہونے کا ثبوت فراہم کرنے کا قرآن خود طریقہ بتاتا ہے اس نے خود طریقہ بتایا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الافا کے وفی انفسہم حتی یتبینا لہم انہ الحق کو سورہ اکتالیس آیت نمبر ترپن ہم انہیں آفاق اور ان کے اپنے نفوس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسی نشانیاں دکھائیں گے جن سے واضح ہو جائے گا کہ قرآن نے جو کہا ہے وہ بلکل حق ہے ایسے ثبوت انسانی فہم و علم کے بلند ہونے سے تاکہ آمد فراہم ہوتے رہیں گے آفاق سے مراد ہے خارجی کائنات اور انفس سے مراد ہے انسان کی داخلی کائنات جسے نفسیات بھی کہتے ہیں آیت کے معنی ہے وہ چیز جس کو دیکھ کر کسی حقیقت کا یقین ہو جائے آیات مقصود بزاد نہیں ہوا کرتی ہیں بلکہ جو حقیقتیں ان کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں وہ مقصود بزاد ہوا کرتی ہیں قرآن اپنے میں جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ بتا رہا ہے کہ خارجی کائنات یونیورس اور خود انسانوں کی نفسیاتی زندگیوں میں ہم اپنی نشانیاں دکھاتے جائیں گے اور ہر نشانی جو سامنے آئے گی وہ اس بات کا ثبوت فراہم کرے گی کہ قرآن واقعی خدا کی کتاب ہے فہم و علم کے اضافے کے ساتھ جتنی چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی وہ مستور حالت میں حقائق تھی ان پر پردے پڑے ہوئے تھے جون جون انسان حقائق پر پڑے پردے اٹھاتا چلا جائے گا ڈسکور کرتا چلا جائے گا چھپی حقیقتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی اور واضح ہو جائے گا کہ قرآن واقعی خدا کی کتاب ہے قرآن کے حقائق پر پڑے پردے کسی ایک طور میں نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اٹھتے چلے جائیں گے جون جون انسان کا علم بلند ہوتا چلا جائے گا وہ ایک ایک پردہ اٹھاتا چلا جائے گا ہر پردے کے اٹھنے سے جو حقیقت سامنے آئے گی وہ ثابت کرے گی کہ واقعی قرآن کی کہی ہوئی بات حق ہے اوپر محولہ آئیت میں آگے ہے کیا وہ خدا جس کے سامنے ہر چیز موجود ہے اور ہر وہ جگہ موجود ہے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ جو بات بیان کرے وہ حقیقت کے مطابق ہو خدا نے یہ دلیل دی کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سنی سنائی نہیں ہے بلکہ آنکھوں دیکھی بات کہی جا رہی ہے فرق صرف یہ ہے کہ خدا کو تو وہ حقائق آج بھی نظر آ رہے ہیں تمہیں پردے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے ہیں حقائق موجود ہوتے ہیں مگر انشانوں پر انکشاف علم کے بلند ہونے پر ہوتا ہے مثلا ایٹم اور بجلی پہلے سے موجود تھی انکشاف بعد میں ہوا انشان قیامت تک پردے اٹھاتا رہے گا تو ہر پردے کے پیچھے سے حق نمدار ہوگا حق نمدار ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو بات قرآن نے کہی ہوئی ہے وہ سچ ثابت ہوگی خدا جو بات بھی بیان کرتا ہے وہ حق بیان کرتا ہے البتہ انشان کو اس وقت خدا کی بات حق معلوم ہوتی ہے جب وہ حقائق پر سے پرتا اٹھاتا ہے ڈسکور کرتا ہے حقیقت کو آج بینقاب کرو یا ہزاروں سال بعد وہ بالکل قرآن کی کہی ہوئی بات کے مطابق ہوگی جو بات قرآن نے اتنے عرصے پہلے کہی تھی وہ نہ اس وقت کے انشانوں کے علم میں تھی اور نہ صدیوں بعد آنے والے انشانوں کے جب پرتا اٹھانے سے کوئی حقیقت بائنہ ہی قرآن کے مطابق نکلائے تو مان لینے کے لیے یہ کافی وزنی تلیل ہے کہ واقعی یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے کیونکہ صرف خدا ہی کا علم ایسا ہے جو پوشیدہ حقائق کے بارے میں بات کر سکتا ہے خدا نے اپنے علم کی روح سے ایسے حقائق کے بارے میں باتیں کی ہیں جو نہ تو اس زمانے کے انشان کے علم میں تھی اور نہ اس کے بعد کے انشانوں کے علم میں ہیں قرآن کے بتائے ہوئے اس طریقے کی روح سے ہم مسلمانوں نے آج تک کبھی یہ ثابت نہیں کیا کہ قرآن خدا کی کتاب ہے ہم صرف ایمان اور عقیدے کی روح سے ہی مانتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے لکھنے کے لئے حادثے تو بیشمار مواد اسلام پہ لکھا گیا لیکن ہم مسلمانوں نے کسی ایک حقیقت پر سے پرتا اٹھا کر ثابت نہیں کیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کے حقائق کو سمجھنے کے لئے اثری علوم سے آدھا ہی اور غیر قرآنی عقائد سے کنارہ کشی ضروری ہے قرآن اس فرد یا قوم کی سمجھ میں آئے گا جو کسی قسم کے تاثب کے بغیر اور غیر قرآنی عقائد کے بغیر اس کی طرف آئے گا علمی تحقیق کو مقدم رکھنے کے نتیجے میں ہی انچان سمجھے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے یہ طریقہ وہ فرد یا قوم اختیار کر سکتی ہے جو قدامت پرستی کی اُلچھنوں سے نکل چکی ہو اس کے بارکس جو قوم قدم قدم پہ یہ پوچھے کہ پہلے بھی کسی نے ایسا کہا ہے تو وہ براہ راست قرآن تک نہیں آ سکتی جو قوم قدامت پرستی اور تقلید کی اس قدر رسیہ ہو چکی ہو کہ پہلے سے آ رہی باتوں میں نہ تو ترمین کے لیے تیار ہو نہ تنسیخ کے لیے اور نہ اضافہ یرد و بدل کے لیے تیار ہو تو وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتی قدامت پرستی تو کہتی ہے کہ زمین چھاکن ہے اور سورج گردش کرتا ہے تو آپ کو یہی ماننا پڑے گا کیونکہ اسلاف سے مختلف رائے رکھنے سے تو اسلاف کی خلافورجی ہوتی ہے قرآن کسی خاص زمانے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے یہ تو ہر دور کے انسانوں کو تدبر کی دعوت دیتا ہے اس کا موضوع ہی یا ایوہن ناس ہے یہ تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کرتا ہے سانوریہم آیاتنا سورہ اکتالیس آج نمبر تریپن میں لفظ نوریہم پر غور کیجئے یہ رائی ہے آنکھوں سے دیکھ کر اس انتیجے پر پہنچنا کہ یہ واقعی وہی کچھ ہے جو قرآن نے چودہ سو سال پہلے کہا تھا اس سے زیادہ محکم ثبوت خدا کی کتاب ہونے کا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا مذہب پرست قوم نہ تو خود قرآن کی طرف آتی ہے اور نہ دوسروں کو آنے دیتی ہے اس حقیقت کے پیش نظر ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں اسلام بحثیت یا مذہب اپنے پنجے گاڑ چکا ہے وہاں قرآن کے آنے کی توقع کم ہے مذہبی قوتیں قرآن کے راستے میں دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں جو شخص بھی اصلی علوم کو پیش نگاہ رکھ کر قرآن کا مفہوم بیان کرتا ہے اس کے خلاف کفر کا فتوہ لگا دیا جاتا ہے قرآن نے تو خود کہا ہے کہ اگر تم قرآن سے آراز برتوگے تو تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم آ جائے گی جو قرآن کو حقیقت کی طرح اپنے سینے سے لگا لے گی اور پھر وہ قوم تمہاری جیسی قوم نہیں ہوگی یعنی تم سے بہتر ہوگی ڈاکٹر مورس بوکائی کی کتاب دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس ڈاکٹر مورس بوکائی انیس سو گیارہ تا انیس سو انانویں ایسوی ایک فرنچ سائنسدان اور میڈیسن کا ڈاکٹر سرجن ہے پیدائشی اسائی تھا باد کا معلوم نہیں لیکن سن انیس سو اٹھتر ایسوی تک مسلمان نہیں ہوا تھا مسلمان تو یہ کام نہ کر سکے لیکن اس محقق نے قرآن ہی سے ثبوت فراہم کیے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے اس کی کتاب کے قرآن سے متعلق حصے اقتصار کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نے بائبلو انجیل کے سائنس سے متعلق حصوں کا ایک سائنٹسٹ کے نکتہ نگاہ سے متعلق کیا اور سائنسی تحقیقات کو سامنے رکھ کر ان کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ تورات اور انجیل خدا کا کلام تو ایک طرف یہ تو کسی صاحب علم سمجدار انسان کا کلام بھی نہیں ہو سکتا میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے خدا کا کلام ہے تو یہ یوں ہی ایک افزانہ ہے جسے آنکھیں بند کر کے مانا جاتا ہے اس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ عیسائیت اور یہودیت کی طرح اسلام بھی جسے میں نہیں مانتا لیکن یہ بھی اپنے پاس خدا کا کلام رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو دیکھوں کہ یہاں کیا معاملہ ہے میں نے چلکتی نگاہ سے دیکھا تو اس میں مجھے چمک نظر آئی میں نے قرآن کے تراجم اور تفاصیر پڑھیں تو ان میں اختلافات پائے کہیں مجھے بجلیوں جیسی چمک نظر آتی تو کہیں پستی جو انسانی فکر سے بھی نیچے چلی جاتی سوچا کہ اگر قرآن کسی سمجھدار انسان کا بھی کلام ہے تو وہ بلند چیزوں کے ساتھ پست باتیں تو نہیں کر سکتا مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میں مترجم کے خیالات کا متعلیہ کر رہا ہوں اس سے تو اصل حقیقت میرے سامنے نہیں آئے گی میں عربوں کے ہاں گیا بددو قبائل میں سالہ سال رہ کر عربی زبان سیکھی اور پھر قرآن کے ان حصوں کا متعلیہ کیا جو سائنس سے متعلق ہیں ہمارے ہاں کروڑ در کروڑ مسلمان نہائیت عزت و احترام کے ساتھ ساری عمر قرآن کریم کو ناظرہ ہی پڑھتے رہتے ہیں رمضان میں اس کو نمازیوں کو سنایا جاتا ہے نہ آگے کھڑا ہوا حافظ سمجھتا ہے اور نہ پیچھے کھڑے نمازی بس تصور یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے سواب ملے گا ہم اس سے جو زیادہ جوش میں آتا ہے وہ ترجمہ پڑھ لیتا ہے مورس بوقائے کہتا ہے کہ عربی سیکھنے کے بعد مجھے اس بات کی جستجو ہوئی کہ یہ کتاب قرآن جو میرے سامنے ہے کیا وہی ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یا وقت گزرنے کے ساتھ راستے میں لوگوں نے اس میں کچھ ملا تو نہیں دیا یہ خدا کی کتاب ہے تو میں اس بات کی تحقیق کر کے ہی مانوں گا اپنی تحقیق کے نتیجے میں مورس بوقائے کے مسلمانوں کے مطلق تاثرات وہ کہتا ہے کہ میں اپنی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جو کتاب قرآن میرے سامنے ہے یہ لفظ بلفظ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ کہتا ہے کہ اے دنیا کے مسلمانوں مغرب کے مستشرقین نے ایک سازش کے تحت اسلام کو محمدنزم کہا اور تمہیں محمدنز کہا ایسا کرنے سے انہوں نے تمہارے دین کی نسبت خدا سے کٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دی وقت گزرنے پر مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ ذہن یہیں تک پہنچے گا کہ وہ ایک پیغمبر یا عرب میں ایک شخص تھا اس نے یوں کیا تھا اور خدا بیچ سے کٹ جائے گا پچھلے دور کی جتنی کتابیں ہیں ان میں مسلمانوں کو محمدن ہی لکھا جاتا تھا وہ کہتا ہے کہ اس بات سے مسلمانوں کو نکلنا چاہیے کیونکہ دین اللہ کی طرف سے ہوتا ہے رسول تو محض اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا ہوتا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں بھی نظام خداوندی کی بجائے نظام مصطفیٰ کی اسطلاح استعمال ہوئی تھی یہ دین محمدی نہیں ہے بلکہ یہ تو دین اللہ ہے قرآن الحکیم کو سمجھنے کے لیے مورس بوقائے نے چند اصولوں کو ضروری قرار دیا وہ کہتا ہے کہ پہلی چیز تو محاورہ عرب ہے عرب قرآن کے لفظ کہ نزول قرآن کے وقت کیا مفہوم لیتے تھے دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن میں ایک موضوع پر جو کچھ آیا ہے وہ ایک جگہ کی بجائے مختلف مقامات پر بکھرا ہوا ہے لہٰذا کسی آیت کا مفہوم لیتے وقت محاورہ عرب اور ایک موضوع پر بکھرے ہوئے تمام مقامات سامنے ہونا چاہئے تیسری چیز وہ کہتا ہے کہ عربی زبان کا ایک ایک مادتہ بڑے وسیع معانی رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی کا تعلق مختلف گوشوں سے ہے کہیں اکنامکس سے تو کہیں اقتصادیات سے کہیں معاشرت سے تو کہیں سیاست سے کہیں علوم سائنس سے تو کہیں تاریخ سے قرآن فہمی کے لیے انہوں علوم پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے ظاہر ہے کہ تمام علوم پر عبور حاصل کرنا ایک شخص کے لیے ممکن نہیں اس لیے جدید علوم کے ماہرین کی کمیٹی کا یہ کام ہوگا کہ وہ قرآن کا مفہوم متعین کرے وہ کہتا ہے کہ ایک ہی مادتہ روٹ سے بنے الفاظ جو قرآن مختلف علوم کے اندر لاتا ہے اس خاص علم کی جو اسطلاحات ہیں اسی مادتہ سے اس اسطلاح میں بھی معنی آپ کو مل جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ بات بڑی غلط ہے کہ ہم ایک علم کے دائرے کے اندر کسی ایک لفظ کا جو مفہوم لیں وہ تمام علوم میں لیتے چلے جائیں ہم جانتے ہیں کہ انگریزی کا ایک لفظ ایکنومکس میں کچھ اور معنی دیتا ہے تاریخ میں کچھ اور معنی دیتا ہے اور معاشرت میں کچھ اور معنی دیتا ہے حالانکہ وہ ایک ہی اسطلاح ہوتی ہے مثلا آپ ایک آکاؤنٹ کو دیکھیں کہ آکاؤنٹ تیبیلٹی کیا ہوتی ہے بینک والا آکاؤنٹ کیا ہوتا ہے ایک آکاؤنٹ فار کیا ہوتا ہے اور آن آکاؤنٹ آف کیا ہوتا ہے یہ بات مورس بکائے نے سمجھائی کہ عربی مفردات مادوں کے جو معنی آپ ایک علم کے زمن میں لیں تو ہر جگہ ان الفاظ کے وہی معنی نہ لیتے چلے جائیں وہ کہتا ہے کہ ہر علم میں اس کے لیے اس علم کی اسطلاح ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لفظ کے معدی کی بنیادی معنی سے نہ ہٹیں اگر آپ لفظ کے معدی روٹ کے بنیادی معنی سے ہٹ گئے تو یہ قرآن کے اندر تحریف ہوگی اور اگر آپ معدی کے بنیادی معنی کے مطابق رہیں گے تو یہ قرآن کے مطابق ہوگا مورس بکائے کے نزدیک کسی دور میں کیے گئے تراجم و تفاصیر عبدی نہیں ہو سکتی وہ کہتا ہے کہ سابقہ دور کے تراجم و تفاصیر میں تنسیق نہیں کرتا میں ان پر تنقید بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ لوگ اپنی علم و فہم سے بلند کوئی چیز بیان ہی نہیں کر سکتے تھے اس زمانے میں علم انسانی اتنا بلند ہوا ہی نہیں تھا لہٰذا وہ صرف اپنے علم کے مطابق ہی کچھ بیان کر سکتے تھے اس میں سابقہ علمہ کا نقص نہیں ہے بلکہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ انسانی علم کی سطح کی وجہ سے بیان ہوا لیکن اب علم انسانی کی سطح کافی بلند ہو چکی ہے لہٰذا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم سابقہ علماء کی ذہنی سطح کے بابند رہیں یہ غلط ہے وہ اس بات کا اطراف کرتا ہے کہ جو کچھ میں آج کہوں گا وہ نظریات ہوں گے مسلمات نہیں ہوں گے سائنس میں نظریات تھیوریز ہوتی ہیں وہ ابھی ثابت نہیں ہوئی ہوتی یعنی پایا ہے ثبوت تک نہیں پہنچی ہوتی نظریات عرصہ گزرنے پر یا تو مسترد ہو جاتے ہیں یا پایا ثبوت تک پہنچ کر مسلمات بن جاتے ہیں وہ کہتا ہے کلیہ کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں قرآن کی آیات کو پرکھوں گا کیونکہ قرآن نظریات سے آگے جاتا ہے آگے جب ہم پرکھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ واقعی چودہ سو سال پہلے کا قرآن کا بیان آج کی استحقیق کے مطابق ہے جو مسلمات تسلیم اتنا بلند نہیں ہوا تھا تو ان کے پاس معقول عذر تھا کہ وہ اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکے علوم سائنس کے انکشافات کا شکریہ کہ اس نے ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کر دی ان کی کتاب سے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں نمبر ایک کائناتی کرروں سے متلق بیان سورہ اکیس آیت نمبر تیان سائنس انکشافات سے قبل اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا تھا اللہ وہ ہے جتنے رات اور دن چاند اور سورج اور باقی سب کو تخلیق کیا یہ سب اپنے اپنے گھر میں پھر رہے ہیں مرس بکائی اس آیت سے دو الفاظ لیتا ہے فلک اس کے معنی وہ مدار اوربٹ متین کرتا ہے یعنی وہ سیکٹر یا ایریا جس کے اندر ایک کررہ محدود رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ چاند سورج اور تیگر سیارے اور ستارے تمام اپنے اپنے مدار اوربٹ کے اندر گردش کر رہے ہیں فلک فلک کے معنی وہ راستہ ہے وہ اوربٹ ہے جس کے اندر کررہ پھر رہا ہے مہوے گردش ہے قرآن چودہ سو سال پہلے یہ بات کہہ رہا ہے جب ابھی کرروں کا تصور بھی نہیں تھا کم از کم زمین کو ساکن ہی مانا جاتا تھا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں سے ہر کررہ اپنے مدار کے اندر گردش کر رہا ہے بی اس لفظ کا مادہ سین بے سبہ ہے اس کے بنیادی معنی ہے جسم کی اندرونی دوانائی کو استعمال کرتے ہوئے پورے ہاتھ پھیلا کر تیزی کے ساتھ تیرنا یا گھوڑے کا جسم کی پوری دوانائی استعمال کرتے ہوئے سر پٹ دورنا یعنی تیز دورنا مرس بکائے کہتا ہے کہ کسی چیز کو متحرک کرنے کے لیے باہر سے تیوانائی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے انجن پر چڑے پٹے کو جب انجن گھوماتا ہے تو گاڑی چلنے لگتی ہے ایسی حرکت کے لیے سبہہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا اس نے کہا کہ کوئی چیز اپنی اندرونی قوت کے زور پر متحرک ہو تو اس کے لیے سبہہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے پانی میں تہرنے والے کو کوئی باہر سے دھکا نہیں دیتا وہ اپنے اندر کی قوت کے زور پر تہر رہا ہوتا ہے اسی طرح گھوڑا دوڑ رہا ہو تو کوئی اس کو آگے یا پیچھے سے حرکت نہیں دیتا وہ اپنے جسم کی توانائی کے زور پر دور رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو حرکت جسم کی اندرونی قوت کے زور پر ہو اس کو سببہہ کہتے ہیں یہ بات قرآن نے چودہ سو سال پہلے کہی آج سائنس انکشاف کر رہی ہے کہ قرآن اپنی اندرونی قوت کے زور پر مہوے گردش ہیں یہ لکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے دنیا کے دانشور بتاؤ چودہ سو سال قبل کون اس لفظ کو استعمال کر سکتا تھا کیا کسی انسان کے ذہن میں یہ بات آسکتی تھی اگر یہ بات کہنے والا خدا نہیں ہے تو وہ کون ہے اس زمانے میں یہ بات کسی کے ذہن میں نہیں آسکتی تھی کہ کررے اپنے زور درون سے مہوے گردش ہیں یہ آج سائنس انکشاف کر رہی ہے کہ کرروں کے اندر توانائی ہے جس کے زور پر یہ متحرک ہیں عربی زمان میں اگر کسی چیز کو کوئی دوسرا متحرک کرے تو اس کے لئے الگ لفظ ہے اور جو خود اپنی قوت کے زور پر متحرک ہو اس کے لئے الگ لفظ سببہا ہے مرسبو کہتا ہے کہ یہ بات صرف وہی کہہ سکتا تھا جسے چودہ سو سال قبل کرروں کے اس طرح متحرک ہونے کا علم ہوتا تو بتاؤ اے دنیا کے دانشور یہ بات خدا کے سوا اور کون کہہ سکتا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ تو آج کی سائنس نے بتایا ہے کہ قررے اپنے زورے درون سے متحرک ہیں نمبر دو قرآن حکیم کی روشنی میں عرض و سما کو عبور کرنے کے بارے میں مورس بقائے کی تحقیق یا معاشر جنن والین سے ان استطاعت و مان تنفض من اقتار سماوات والا عرض فنفض لا تنفض الا بسلطان سورہ پچپن آیت نمبر تیس سورہ الرحمن کی یہ آیت قرآن کریم کی مشکل ترین آیت تھی مورس بقائے کے سمجھانے اگر تم سے ہو سکے تو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تم نہیں نکل سکتے سوائے سلطان یعنی سند کے سلطان سند کے علاوہ قوت کو بھی کہتے ہیں سابقہ ترجمہ پر تنقید کی بات نہیں ہے کیونکہ اس دور میں علم انشانی اتنا ہی تھا غلطی ہماری ہے جو ہم سابقہ تراجم کو حرف آخر سمجھے بیٹھے ہیں اس آیت میں لفظ تن فضو کا ترجمہ ہم نکل بھاگنا ہی کرتے چلے گئے مورس وہ کہتا ہے کہ جب نفذ کے بعد من آئے تو مطلب ہوتا ہے تیر کی طرح کسی چیز کے آر پار ہو جانا اور اگر نفذ اکیلا آئے تو اس کے بعد من نہ آئے تو اس کے معنی کسی چیز کا چھیت کرنا ہوتا ہے اس آئت میں نفذ کے بعد من آیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ محقق کتنی گہرائی میں اتر رہا ہے سورہ پچمن آئیت نمبر تی تیس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ انگریزی زبان کے وسط کے باب جوت اس زبان میں ان کا ترجمہ if ہی ہے کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے اسی طرح ہمارے ہاں اردو میں بھی ان کے ترجمے کے لیے لفظ اگر ہی ہے لیکن عربی زبان میں if اور اگر لفظ کے لیے تین لفظ is یعزہ law اور in ہیں محقق کہتا ہے کہ عربی میں عز یعزہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی چیز لینا ممکن ہو مثلا اگر میں وہاں گیا تو میں فلان چیز حاصل کر لوں گا یا فلان کام کر لوں گا اس فکر میں اگر شرط ہے شرط تو ہو لیکن کام ممکن ہو تو عرب عزہ کہتا ہے in جب وہ چیز یا کام اس شخص کے لیے ممکن ہو جو کہہ رہا ہے تو عرب in استعمال کرتے ہیں بشرت کہ چیز حاصل کرنے یا کام ہو جانے کا ایسا امکان ہو کہ وہ کسی ایک وقت میں تو کسی ایک کے لیے حاصل کرنا یا کام کر لینا ممکن نہ ہو لیکن دوسرے وقت میں وہ اس کے لیے ممکن ہو جائے جب ایسی صورتحال ہو تو عرب in استعمال کرتے ہیں law اگر ایسی صورتحال ہو کہ چیز کا حاصل کرنا یا کام کرنا ممکن ہی نہ ہو تو عرب law استعمال کرے گا ان کے سلسلہ میں مورس بوقائے راکٹ کو بطور شہادت پیش کرتا ہے مورس بوقائے کہتا ہے کہ این استطاعت آیا ہوا ہے کہ اگر تم میں استطاعت ہو اگر تم یہ کر سکتے ہو تو کرو سوال یہ کہ یہاں ان کیوں آیا ہے ان بتا رہا ہے کہ اے نزول قرآن کے وقت کے انشانوں اکتار سواوات اور عرض سے اگر تم آج باہر نہیں نکل سکتے تو آئندہ باہر نکل سکنا ممکن ہو جائے گا ہمیشہ کے لئے یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے آج انشان اکتار سماوات اور عرض سے باہر جا رہا ہے قرآن میں کہا ہے لا تنف زون الا بسلطان سورہ پچمن آیت نمبر تیس جب سلطان قوت حاصل ہو جائے گی تو تمہارے لئے نفذ یعنی اکتار سماوات وال عرض سے نکل ممکن ہو جائے گا اگر سلطان نہیں ہے تو یہ ممکن نہیں ہوگا سلطان کے ساتھ اور سلطان کے بغیر دونوں معنی ان اپنے اندر رکھتا ہے اس زمانے میں تو انسانوں کو سلطان حاصل نہیں تھا اس لئے وہاں قائم تو یہ تھا کہ یہ ممکن نہیں وہ محقق کہتا ہے کہ جب پہلی دفعہ فضاء کو چیرتا ہوا راکٹ آگے گیا اور جب میں نے دیکھا تو لفظ نفذ کے معنی سمجھ میں آئے کہ وہ تیر کی طرح چیرتا ہوا فضاء سے آرپار ہو رہا ہی بتاتے قرآن نے ان لفظ استعمال کر بتا دیا کہ جب بھی سلطان حاصل ہو جائے گا تو اکتار سماوات اور عرض سے پار ہو جانا ممکن ہو جائے گا حقیقت یہ ہے کہ مورس بقائے نے عربی سیکھنے کا حق ادا کر دیا اسے کہتے ہیں غورت و دبر اسے کہتے ہیں تحقیق وہ ان کو پکڑ کے بیٹھ گیا کہ بات کوئی ایسی ہے جو اس دور میں تو ممکن نہ تھی لیکن ہمیشہ کے لیے ناممکن نہیں تھی وہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر غیر نشو نما صلاحیتیں موجود ہیں یہ چیزیں بھی یہیں پڑی ہوئی تھی ایٹم بھی یہاں موجود تھا انسان کا ذہن بھی موجود تھا انسان ذہن اور اس کی صلاحیتوں میں جب نشو نما ہوئی تو انسان نے چیزوں پر پڑے پرتوں کو اٹھایا تو اکتار سماوات والا عدد سے پار چل جانا ممکن ہو گیا وہ کہتا ہے سنوریہم آیات سورہ اکتالیس آیت نمبر تریپن نے مجھے بتایا کہ پرتے اٹھانے سے خدا کی آیات کس طرح دوریہم ہوتی ہیں یعنی سامنے آتی ہیں وہ کہتا ہے کہ بائبل میں تو قدم قدم پہ مجھے غلطیاں نظر آئیں لیکن قرآن میں کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ اس نے سائنس کے مطلق کچھ کہا ہو اور وہ غلط ثابت ہوا ہو وہ کہتا ہے کہ اے دنیا کے دانشور مجھے بتاؤ یہ ان لفظ کا استعمال چودہ سو سال قبل خدا کے علاوہ اور کون کر سکتا تھا وہ پوچھتا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی انسان کے ذہن کی تخلیق تھا تو چودہ سو سال پہلے کون اس بات کا تصور کر سکتا تھا جس کا سائنس نے انکشاف کیا ہے نمبر تین فضا سے اوپر خلا سے متلق خلا نورتوں کا بیان سورہ پندرہ آیات چودہ پندرہ ان آیات کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے آزمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور اس میں دن پھر چڑھتے بھی رہتے تو یہ کہتے کہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے زمین سے بارہ یا چودہ میل اوپر تک فضاء ایک موسفیر ہے اس کے اندر روشنی ہے انسان فضاء میں دیکھ سکتا ہے فضاء کے پار کر لینے کے بعد خلا نورد کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کیا قیفیت ہوئی فضاء ختم ہو جانے کے بعد خلا میں روشنی ختم ہو گئی ہمیں ایسا نظر آیا جیسے ہم پاگل ہو رہے ہیں اندھیرہ چاہ رہا ہے ہم کہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے مرسب وقائے کہتا ہے کہ انہوں نے واپس آ کر یہ باتیں کی اور قرآن کی یہ آیت میری سمجھ میں آئی کہ اگر آسمان کے دروازے کھل جائیں اور اس میں اوپر جانا شروع کر دیں تو پہلی چیز ان کے ہاں یہ آئے گی کیا آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ جائے گا اور کہیں گے کہ جیسے ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت فتح ناممکن تھا یعنی فضاء سے پار ہونا ناممکن تھا لیکن اس دور کے لیے جو اس نے سورہ پچپن آیت نمبر تیس کہا ہے تو یہ سلطان کے ذریعے سے ممکن ہوا اور انسان سلطان حاصل کرنے کے بعد اوپر گیا تو نفذ یعنی تیر کی طرح چیرتے ہوئے بذریہ راکٹ اوپر گیا مرس بکائے کہتا ہے کہ میں نے اس آیت میں لاؤ کا لفظ دیکھا اور یہ معلوم کیا کہ اس زمانے کے مخاطب اس کا مفہوم لیتے تھے وہ کہتا ہے اور یہ معلوم کیا کہ اس زمانے کے مخاطب اس کا کیا مفہوم لیتے تھے وہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں تو یہی ترجمہ تھا کہ ان کے سامنے اگر کبھی ایسا ہو تو ان کی آنکھوں کے سامنے انتیرہ چھا جائے وہ مبہوت ہو جائیں وہ کہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا اور جو ان کی قیفیت ہوگی وہ سمجھ میں نہ آئے گی وہ کہتا ہے کہ خلاد نورتوں کے بیانات قرآن کے بیان کیے ہوئے ہیں کسی کے تصور میں بھی نہیں بہت سے دانشوروں نے اس قسم کی باتیں کہیں ہیں یہ سب میرے علم میں ہیں اکثر لوگ کہتیا کرتے ہیں کہ جی رسول اللہ نے وہاں ان دانشوروں کی کچھ اڑتی ہوئی باتیں چنن لیوں گی اور پھر اپنے ہاں ان کو قرآن میں بیان کر دیا ایسا کہنے والوں کے ذہن ان کے خیالات غلط اور صحیح کا مجبوع ہوتے ہیں دانشوروں کے برعکس قرآن کی خصوصیات ہے کہ اس نے بیشمار مقامات پہ دعاوی کیے ہیں لیکن ایک مقام بھی ایسا نہیں جو سائنٹیفیک انکشافات کے بعد غلط ثابت ہوا ہو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ محمد نے نے اپنے دور کے دانشوروں کے افکار مستار لے لیے تھے اگر وہ ایسا کرتے تو اس میں غلط اور صحیح دونوں باتیں ہوتی اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے غلط چیزوں کو چھانٹ کر صحیح چیزیں رکھی تھیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ انسانی فکر سے معورا سر چشمہ علم ہی صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکتا تھا سائنس سے متعلق ہر مقام کی تحقیق کے بعد وہ وجد میں آجاتا ہے اور بساکتا کہتا ہے کہ اے دنیا کے دانشور خدا کے لئے مجھے بتاؤ کہ کوئی انسانی ذہن اس انسانی علم نہیں تھا یہ آج معلوم ہوا ہے جو کچھ علم سائنس کی بدولت معلوم ہوا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایک بیان بھی ایسا نہیں ہے جسے جدید سائنس حد تنقید بنا سکے یا سائنس کے انکشافات نے اب تک سائنس کے کسی دعویٰ کو غلط ثابت کر دیا ہو جنین کی نشو نمہ جو مراحل قرآن نے گنائے ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے نمبر پانچ توفان نوح اپنی کتاب کے آخری باب میں وہ لکھتا ہے کہ توفان نوح سے مطلق ایک رودات تو وہ ہے جو بائبل پیش کرتی وہ کہتا ہے کہ میں نے ان تینوں رودات کو سامنے رکھا بائبل کی رودات تو آج کی تاریخ انکشافات سے مختلف ہے جبکہ قرآن کی بیان کرتا رودات کی توضیح تشریح کو سامنے رکھا تو آج کی تاریخ انکشافات سے لفظ بلفظ مل رہی ہے جب بھی کسی طور میں انکشافات حقیقت ہوگی وہ قرآن کی تعاید کرے کیونکہ قرآن میں صرف اور صرف حقائق کا ذکر ہے جو چوتہ سو سال پہلے بیان کر دیئے گئے تھے قرآن کی تعاید میں ہر انکشاف حقیقت پر انسان فکار اٹھے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا جس کسی کے دل میں یہ خیال اٹھے کہ آیا یہ قرآن محمد کی اپنی فکر کی تقلیق ہے یا یہ خدا کی کتاب ہے تو ہم اس سے کہیں گے کہ اس کا جواب مسلمانوں سے نہ پوچھو کیونکہ کہا جائے گا کہ مسلمانوں کا تو اس کتاب پر ایمان ہے پوچھنا ہے تو غیر مسلم مورس بقائے سے پوچھو جو اپنی بیلاگ تحقیق کے نتیجے میں ہر تحقیق کے بات دوہراتا ہے اور کہتا ہے دنیا کے دانشور مجھے یہ بتاؤ کہ اس دور میں کوئی انسان یہ بات کہہ سکتا تھا اور اگر نہیں کہہ سکتا تھا تو سرچشمہ انسانی فکر سے معورہ ہے جو قوم بھی اس طرح غور تدبر سے قرآن کو سمجھے گی وہی قوم دنیا میں نظام خدا بندی کو قائم کر سکے گی مورس بقائے کا مسلمانوں کو مشورہ وہ کہتا ہے کہ مجھ میں خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے تسین تواتر سے لکھتے چلے آ رہے ہیں جنہیں یہ لوگ مانتے بھی چلے آ رہے ہیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ان کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا پھر میں نے تحقیق کرنا شروع کر دی وہ کہتا ہے کہ ہمارے عیسائیوں کے پاس بائبل ہے لیکن جو اس دور کی انشانوں کی باتیں ہیں وہ کہتا ہے کہ انشانوں کی باتیں ہی رہنے دیا جاتا تو کہ بات نہ تھی لیکن مسلمانوں نے عیسائیوں کی طرح انشانوں کی باتوں کو خدا کے رجول کی طرف منشوب کر کے اور ان کو وحی محی محی کہہ کر خدا کی باتیں سمجھ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ آنکھیں بند کر کے مانتے چلے آئے وہ کہتا ہے کہ جب ہم عیسائیوں نے تحقیق کی تو بابل کی کہانیوں کا سرے سے انکار کر دیا وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں یہی حیثیت حدیثوں کی ہے وہ حدیثوں سے مثال لاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھئے یہ حدیث ہے اور یہ سائنس کے انکشافات ہیں جو آپس میں نہیں ملتے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ مفسرین نے لکھا ہے وہ چھٹی ساتمی صدی عیسیوی میں اس دور کے اندر عام خیالات تھے لہٰذا اس سے یہ نظر آ گیا کہ یہ ان انسانوں کی باتیں ہیں جو اس حدیثوں کو قرآن کے ساتھ گڑمڈ نہیں ہونے دیا اگر حدیثیں اور قرآن گڑمڈ ہو جاتے تو غلط اور صحیح مل جاتے اور پھر بائبل والی صورتحال پیدا ہو جاتی وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا موجزہ ہے کہ اس نے دین کو لگ رکھا قرآن اور حدیثوں کو سامنے رکھ لیجئے تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے اور یہ انسانوں کی باتیں ہیں وہ مسلمانوں کو مشورہ دیتا ہے کہ قرآن کو خدا کی کتاب کہہ کر پیش کیا کریں تو دنیا میں کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا لیکن اگر یہ قرآن اور حدیثوں پر مبنی اپنے مذہب کو خدا کا دین کہکر پیش کرتے رہے تو باقی دنیا تو رہی ایک طرف خود مسلمان بھی قرآن کی طرف نہیں آئیں گے وہ کہتا ہے کہ علم و فضل اور سائنس کی دنیا میں قرآن کو پیش کرو تو غور تدبر کرنے کے بعد پیش کرو اس طرح دستیاب ہے اس کو لاہور اسلام بک سروس نے چھاپا ہے ہر انسان کے لیے کتاب کا مطالعہ مفید رہے گا آیت نمبر باسٹھ ام من يجیب المضطر اذا دعا هو يکشف السوء و يجعلكم خلفاء الارد ائلہ مع اللہ قلیل ما تذکرون کیا وہ قابل حمد و ستائش ہیں جن کی تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو یا وہ خدا جو محتاجوں اور محکوموں کی دادرسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتے ہیں تو ان کی مشکلات دور کرتا ہے اور وہ اپنے قانون کے مطابق حکومت و مملکت عطا کر دیتا ہے سورہ چوبیس آیت نمبر چون پچپن تو بتاؤ کیا خدا کے قانون کے علاوہ بھی کسی کا قانون ہے جو یہ کچھ کر سکتا ہو لیکن ان میں بہت تھوڑے ہیں جو اس حقیقت دعا ہمارے مذہب اسلام ہی میں نہیں دنیا کے تمام مذہب میں شروع سے ہی ایک لا انحل سا مومہ بنا چلا رہا ہے اس موضوع پر ہم سورة الفاتحہ کی آیت نمبر چار کے تحت سیر حاصل بحث کر چکے ہیں وہاں ملاحظہ فرمائیں آیت نمبر البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمت ایلہ مع اللہ تعالی اللہ عم ما یش رکون کیا وہ قابل ہم دو ستائش ہیں جن کی تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو یا وہ جو خوشکی و طریقی تاریخی میں چاند ستاروں کی روشن کندیلوں سے تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور جو ہواوں کو بارش برسنے سے پہلے خوش بنا کر بھیجتا ہے کیا روشنی مہیا کرنے اور بارش برسانے میں خدا کے قوانین کے ساتھ کسی اور حسدی کے قانون بھی شریک ہیں حقیقت یہ ہے کہ خدا کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ اس کے ساتھ اور قوتوں کو بھی شریک کیا جائے آیت نمبر چون سٹھ ام من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزق كم من السماء والأرض ائلہ ہم مع اللہ قل هاتو برہان کم ان کم صادقين کیا وہ قابل حمد و ستائش ہیں جن کی تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو یا وہ جو ہر شئے کی تخلیق کا آغاز کرتا ہے پھر انہیں مختلف ارتقائی کے ارتش وں سے گزارتا ہے تاکہ وہ متین کرتا منزل مقصود تک پہنچ جائیں بتاؤ وہ کون ہے جس کا نظام ربوبیت فضا کی بلندیوں اور زمین کی پستیوں کی صلاحیتوں کے باہمی امتزاج سے تمہارے لئے سامان رزق پیدا کرتا ہے کیا خدا واحد کے علاوہ کوئی اور کا قانون و نظام بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ خدا کے علاوہ اوروں کے قانون کی روح سے بھی ایسا ہو سکتا ہے تو تم اپنے دعویٰ کی تعید میں دلیل و برہان پیش کرو اور دلیل و برہان تم پیش نہیں کر سکتے سورة عیت نمبر ایک سو سترہ آیت نمبر پہنسٹھ قل لا يعلم من ف السماوات وال ارض الغیب الا اللہ و ما یشعرون ایان یبعثون کہہ دو کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ بھی پردائے اور غیب میں ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں رہے مرتے تو انہیں پتا بھی نہیں کہ وہ قابو اٹھائے جائیں گے اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو دلیل و برحان لاؤ سورة ستائیس آیت نمبر چونسٹھ آیت نمبر چونسٹھ اے رسول مخالفین اخربی زندگی کے بارے میں الجے ہوئے ہیں بلکہ یہ لوگ اس کے بارے میں شک مبتلا ہیں بلکہ یہ اس کی طرف سے بلکل آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں آیت نمبر ستہ سٹھ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَعَبًا وَآَبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخَجُونَ یہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آباؤ اجداد مار کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر اُٹھا کھڑے کیا جائیں گے آیت نمبر 68 لَقَدْ 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 مَا مَقَدْ لَقَدْ 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 بھی ہمارا قانون مقافات عمل بلا نتیجہ نہیں رہنے دیتا جو لوگ قرآن کے اس دعوے کو تسلیم کرتے تو قرآن ان کے سامنے تاریخی شواہد کے طور پر عمم سابقہ کی تباہی کو مسال کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو دنیا میں چلو پھرو اور ان اقوام کی تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھو تو تمہیں ہمارے قانون مقافات عمل کا ثبوت مل جائے گا کہ اس مجرمین کا اسی دنیا میں کیا حال کر دیا تھا بجائے اس کے جرائم ختم کرنے کے لیے سزائیں سخت کی جائیں عوام کے ذہنوں میں خدا کے قانون مقافات عمل کے تصور کو عام کرنے سے جرائم ختم ہو سکتے ہیں جو تصور عام ہو جائے تو اگر حکومت اقدار خداوندی کے مطابق قانون نہ بھی بنائے تو ابھی اقدار کی خلاف ورزی اس ایمان کے بدولت نہیں کی جائے گی کیونکہ اقدار کی خلاف ورزی سے دنیا و آخرت میں کہیں بچت نہیں ہے آیت نمبر ستر اے رسول مخالفین ایمان نہیں لارہے ہیں تو اس سے افسورتہ خاطر مت ہو اور نہ ان کی ان تدابیر و سازشوں سے فکر مند ہو جو یہ تیرے اور تیرے مشن کے خلاف چل رہے ہیں صدق اللہ لازیہ اللہ 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 عنہ اللہ